ماشاءاللہ دیکھیں جوس ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور میرے طریقے سے بنائیں اس کا ٹیسٹ لیں ہم نے کیسے بنایا ہے یہ بٹوں اور بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا یہ گرمی کے دنوں میں لازمی بنائیں دل کو طاقت دیتا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی ہے پانچ کیلے لیے ہیں میں نے کیلے کا سلکہ اتار لیں گے اسی طرح سارے کیلے کا سلکہ اتار لینا ہے سارے کیلے کا سلکہ میں نے اتار لیا ہے اب اسے کٹ کر لیں گے سارے کیلے کو اسی طرح کٹ کر لینا ہے سارے کیلے کو میں نے کٹ کر لیا آپ دے سکتے ہیں اترے اترے پیچھ کیے ہیں میں نے آپ تھوڑے چھوٹے بھی کٹ سکتے ہیں بڑے نہیں کرنے کٹے ہوئے کیلے ڈالیں گے ایک پیالی چینی ڈالیں گے آدھا چمچہ نمک ڈالیں گے چلے کو جلا لیتے ہیں چلے کو میں نے جلا لیا ہے اب اسے مکس کر لیں گے چینی مکس ہوئے تب پانچ منٹ کے لیے اپکار اسے مکس کرتے ہوئے اپکار چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو ایک ساپ سے جل جائے گا آپ دے سکتے ہیں چینی ہماری مکس ہوئے شروع ہو گیا چینی ہماری مکس ہو چکی ہے اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اسے میں نے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح پکا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی سارا کچھ چلے کو بان کر دیتے ہیں اچھی طرح مکس کر لیں گے اچھی طرح میں نے مکس کر لیا ہے آپ دے سکتے ہیں آپ اسے داسمنٹ کے لیے ٹھنڈا ہونے دیتے ہیں آپ دے سکتے ہیں داسمنٹ ہو چکے ہیں پیشٹ ہمارا ٹھنڈا ہو چکے ہیں پیشٹ کو مچین میں ڈال لیتے ہیں سارے پیشٹ کو میں نے ڈال لیا ہے مچین میں اب اسے گرائنڈ کر لیتے ہیں اسے میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اسے جگ میں ڈال لیتے ہیں گرائنڈ میری اب پیشٹ کو ہیں اب اسے میں پالیں ڈال لیتے ہیں بہت ہی مزے کا ڈیوز بنے گا اسے چمر کے ساتھ کا مکس کر لیتے اس سے میں نے اچھی طرح مکس کیا ہے آپ دیے سکتے ہیں کتنا ہی اچھا بنا ہے جوز ماشاءاللہ دیکھیں جوز ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور میرے طریقے سے بنائیں اس کا ٹیش لے ہم نے کیسے بنایا ہے یہ بچوں اور بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا یہ گرمی کے دلوں میں لازمی بنائیں دل کو طاقت دیتا ہے یہ بہت ہی ٹیشٹی ہے ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اچھا خدافز